پتہ نہیں آپ نے محسوس کیا یا نہیں کیا ایک جو قرآن میں ذکر ہے نا وہ میں جان بوجھ کے میں نے نام نہیں لیا باقی سب کا میں نے ذکر کیا امبیاء کا بھی نبی پاک کا بھی نماز روزہ حج زکاة اولیاء اللہ شہدہ بزرگان دین سب کا ذکر کیا ہے جس کا ذکر نہیں کیا نا وہ میرے نبی کے یار ہیں صحابہ قرآن میں ان کا ذکر کوئی نہیں بھرہ پڑے قرآن میرے نبی کے یاروں کے تذکرے سے میں نے پہلے بھی کئی دفعہ کہا ہر تقریر میں کہتا ہوں لوگوں کا ذہن بناتا ہوں یہ جو ہمارے کئی نوجوان پڑے لکھے یونیورسٹیوں میں رہنے والے تعلیم یافتہ حوالوں سے متاثر ہو جاتی ہیں خود پڑے لکھیں تحقیق کا شوق ہے پھر وہ دیکھتے ہیں کہ یہ علم کا مرزا ایک کتاب دو کتاب تیسری کتاب چوتھی کتاب یہ صفہ وہ صفہ فلان کا کال فلان کا کال وہ کہتے ہیں اتنی حوالے اتنیاں کتاباں وہ معاویہ کے مطالق یوں کہہ رہی ہیں اتنی کتابیں امر ابن الاز کے مطالق یوں کہہ رہی ہیں کوئی تو بات ہے نہ تو وہ متاثر ہوتا ہے ہمارا نوجوان میں انہیں ایک ہتھیار ہر تقریر میں دے رہا ہوں اور میرا یہ ہتھیار اور میرا یہ بیان یہ علمی نے اس کی تردید کی تھی میرا نام لے کر تردید کی اس کی ہتھیار میں آپ کو یہ دینا چاہتا ہوں کہ صحابہ کتابی شخصیات نہیں ہیں صحابہ قرآنی شخصیات ہیں ہم نے یہ نہیں دیکھنا ہم نے یہ نہیں دیکھنا تبری نے کیا لکھا ہے البدایہ والنہائیہ میں کیا لکھا ہوا ہے تاریخ ابن عصیر میں کیا لکھا ہوا ہے ابن خلدون کیا کہتا ہے خلے کام کیا کہتا ہے علامہ تفتہ زانی کیا کہتا ہے صاحبہ ہدایہ کیا کہتا ہے ہم نے یہ نہیں دیکھنا ہم نے یہ دیکھنا ہے میرا رب قرآن میں میرے نبی کے یاروں کے متعلق کیا کہتا ہے اس کے مقابلے میں کسی کے کول کی کوئی کوئی مقابلہ نہیں ہے یہ جو اہل سنت بن کے معاویہ پہ تان کرتے ہو نا غلطیاں گلواتے رہتے ہو یہ غلط کام کیا یہ غلط کام کیا یہ غلط کام کیا یا تو جرت کرو اور معاویہ کی صحابیت کا انکار کرو کرو جرت ظالموں صحابی مان کر تنقید کرتے ہیں یا تو انکار کرو نا کہ معاویہ صحابی نہیں پھر بندیالوی بخاری سے ثابت کرے کہ معاویہ صحابی ہے پھر میں ثابت کروں اور بخاری سے ثابت کرو کہ معاویہ میرے نبی کا جوہر سے بھولو یا تو انکار کرو صحابیت کا پھر بکتے رہو صحابی مان کے پھر تان کرتے ہو پھر غلطیاں گلواتے ہو یہ کام غلط کیا تھا یہ کام غلط کیا تھا یہ کام غلط کیا تھا میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں اس طرح پھر چلا جاؤں لیکن میرے شیخ جو تھے شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ وہ اپنی تقریر میں سارے موضوعات کو تھوڑا تھوڑا چنتے چلے جاتے ہیں سارے موضوع بیان کرتے ہیں سورت حدیث ستائیس ماہ پارہ آیت نمبر دس اس میں اللہ نے نبی پاک کے صحابہ کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے فتح مکہ کے فرمائے یہ دونوں برابر نہیں جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے جہاد کیا ہیں اولائی کا آزم درجتا ان کے درجے پچھلوں سے بلند نہیں بہت بلند عظیم نہیں آزم آزم کا کیا مہن ہے زور سے بولو اللہ عالم لوگا ہے بہن اللہ کو پتہ تھا کہ کچھ لوگ آئیں گے وہ کہیں گے جو فتح مکہ کے دن ایمان لائے نا فتح مکہ کے بعد ایمان لائے نا یہ مجبوری دا ایمان سے وا کوئی نہیں سیتے را کوئی نہیں سیتے کدے جاندے میرا نبی فاتح بن کے آگیا تھا یہ مجبوری کا ایمان تھا رب کو پتہ تھا دو حصوں میں تقسیم کرنے کے بعد آگے جو میرے رب نے بات کی خدا دی قسم مزئی آگیا اللہ نے فرمایا مقام پہلوں کا پچھلوں کی نسبت ملاند ہے لیکن کلن سبحان اللہ جارہ کہو یار کلن آپ سب کو صحابہ سے محبت ہے تو بولو نا یار کلن کلن وعد اللہ الحسنہ فتح مکہ سے پہلے ایمان لائیں یا فتح مکہ کے دن ایمان لائیں یا فتح مکہ کے بعد ایمان لائیں جنت کا وعدہ میں نے سب سے کر لیا ہے کلن وعد اللہ الحسنہ اگر معاویہ صحابی ہے تو پھر جنت ہی ہے بے شہر اور تیریاں غلطیاں گنوان نار رب نے اسنوں جنت دروازے تے نہیں روکنا پاگل آدمی پھر رب نے روک لینا ہے اسے جنت کے دروازے پر میرا فیصلہ ابھی ہونا ہے یہ جتنے علماء بیٹھے ہیں سامین میں بھی علماء بیٹھے ہیں انہ دے فیصلے بھی حالیں ہونے بات میں بڑی پتے کی کرنے لگا ہوں خدا کے لئے غور سے سننا علماء دے بندے فیصلے ہونے نے علماء الحدیث دے فیصلے ہونے نے علماء بریلی میرے سب کے فیصلے ہونے نے مرن تو بعد ہونے نے سب کے فیصلے مرنے کے بعد ہوں گے رب راضی یا نہیں راضی جنت یا نہیں جنت اور پاگل آدمی جن پہ توں تنقید کرتا پھرتا ہے ان کے فیصلے رب نے قرآن میں کر دیئے ہیں سبحان اللہ